اسی طرح جسم پر دانے ہو جانا، چہرے پر دانے ہو جانا، بعض خواتین کا یا بعض مردوں کا مختلف لباس نہ پہن پانا اس کا ریاکشن ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تھوڑی روشن ڈالی ہے، بہت سارے مسائل ہیں اس حوالے سے۔ بیسیکل یہ تو خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سورائسز جو ہے وہ ویٹ سیل کا بگاڑ ہے۔ خون میں جو ہوتے ہیں؟ ہاں بگڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سورائسز پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکھٹے ہونے لگتے ہیں اور وہ پھر پھوٹنے لگتے ہیں اکھٹے ہو کے جد میں۔ تو وہ سورائسز کہلاتا ہے وہ، تو خون کی مختلف خرابی آئیں۔ اچھا، اب اس کا اگر علاج ہم الگ الگ میان کریں تو بہت ہی، وہ تو طویل ایک موضوع ہے اس کا، تو جد کا تو مرادش جد کا۔ لیکن ایک آسان سے اس کی بات یہ ہے کہ چاہے سورائسز ہو، چاہے خارش ہو، چاہے جسم میں پھوڑے اٹھتے ہوں، چمبل ہوتا ہو، یہ اس چیزوں کی بات ہے۔ اس کے لئے تین چیزیں استعمال کرے آدمی، سنہ مکی، تنکوں سے صاف کر لے، پھلیں ہوتی ہیں اس میں اور تنکے ہوتے ہیں، یہ نکال دے اس میں سے، خالی سنہ لے لے۔ نیم کے پتے، مہندی کے پتے، ان تینوں کو بکل پاورڈر کر لے۔ سنہ کے مکی کے اسے پتے چاہیے لے لے؟ ہاں صرف پتے لے لے۔ ہاں، ڈنٹھا نکال دیا ہونا مرور پیدا کرتے ہیں۔ اور نیم کے پتے لے لے۔ اچھا، اور مہندی کے پتے لے لے۔ اچھا یہ تمام چیزیں ہم وزن لے رہے ہیں ہم، اب اس کو پاورڈر بنا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ دو گرام پاورڈر صبح اور شام استعمال کریں۔ ڈبل ڈیرو کا کیپسل آتا ہے ایک۔ ڈبل ڈیرو صحیح؟ ہاں، اس کو بھر لیں ہم۔ تو وہ دو گرام ہوتا ہے اس میں پاورڈر کے۔ ایک کیپسل میں ایک گرام آتا ہے۔ دو گرام ہوجاتا ہے۔ دو گرام کھانا شروع کریں۔ پہلے ایک گرام سے شروع کریں کہ یہ گرام صبح ہے، ایک گرام شام کھائیں۔ اگر پیٹ میں کسی کسی کی کوئی مروڑ، کوئی ریکشن نہیں ہوتا، آتوں میں، میدے میں، تو پھر ڈبل کر دیں کیپسل اس کے۔ اچھا، ایک ٹائم تک لیکن استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو۔ کم سے کم، تین سے چار ماہ تک۔ مسلسل اس کو استعمال کرتا ہے۔ کبھی موشن آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ لیکن جلد ایک مہینے کے بعد بہتر ہونے لگتی ہے۔ پھوڑے پھنسی، یہ الرجی، سن الرجی، کاستک الرجی، سن الرجی، یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم باہر نکلے دھوپ میں تو اب وہ جلد اکڑنا شروع ہو گئی، چٹکنا شروع ہو گئی، یا خارش شروع ہو گئی۔ یہ سن الرجی کہلاتی ہے۔ اور بعض اتنی ہوتی ہے کہ دھوپ میں نکلنے پر ورم آنے لگتا ہے جسم پر۔ کاؤسٹرک الرجی، یہ سابون کا استعمال، سرف کا استعمال سے اکثر عورتوں کے ہاتھوں میں وہ ہو جاتی ہیں، ریش ہو جاتی ہیں، جھائیں ہو جاتی ہیں، یا ایکزیما وغیرہ بڑھنے لگتا ہے، ان کے خال پھٹنے لگتی ہے، یہ کاؤسٹرک الرجی بھی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، اس سے چمبل ہوتے ہیں، خال پلٹ جاتی ہے، موٹے موٹے چمبل ہو جاتے ہیں، ان سب کے لئے ہاں، پاؤں پھٹ رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لئے یہ بہترین چیز ہے۔ آئی نہ سمجھے بات، اچھا، اب انہی چیزوں کو ہم نے پچاس پچاس گرام لیا، یہ دیوڑ سو گرام ہو گیا، اب اس میں ہم نے تلے کا تیل یا سرسوں کا تیل تین سو گرام ڈال دیا۔ ہاں، اب اس کو ہم جلائیں گے، ہلکا ہلکا، جب یہ جل جائیں چیزیں تو تیل نہیں تھار لیں، چھان لیں، اس تیل کی مالش بھی کریں، اگر جسم پہ زخم ہے تو یا دانے ہیں تو، تو یہ بہت آسان، سستہ اور بہترین نسخہ ہے۔ آئی نہ سمجھے، امراض جنز کے لئے، اچھا، یہ شگر کے لئے بھی مفید ہے۔ کیونکہ شگر بھی خون میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ خون کی خرابی صحیح ہوتا ہے، وہ شگر ہوتی ہے۔ اس کو یہ موافق ہے، بہت لوگوں کو تو اتنی موافق آیا جاتی ہے کہ ان کو بغیر کشی دوا کے شگر ان کی لیوی لینے لگتی ہے۔ آئی نہ سمجھے، اور کچھ عرصے استعمال کریں تو لب لبا کام کرنے لگتا ہے۔ اچھا، سنہ کے بارے میں تو ویسے بھی حدیث اور سرکار عالم ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا کہ سوائے موت کے ہر مرض میں مفید ہے۔ میں اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوں؟ کس کے؟ سائٹ ایفیکٹ میں نے بتایا نا پہلے ہی۔ کہ ایک کیفصول سے ہم شروع کریں، کیونکہ اگر ہم ڈبل کھائیں اور ہمارا میدہ آدھی نہ ہو تو موشن آئیں گے، مروڑ ہوگی۔ اگر اس سے اس قسم کی کوئی بات پیدا ہو جائے تو پھر اس کو بھوسی کا استعمال کریں، تھوڑا سا۔ تو وہ مروڑ وغیرہ یہ سب سیٹ ہو جاتی ہے۔ یہی پریشانی ہے اگر کسی حاملہ خاتون کو تب بھی یہ دوا کام کرے گی؟ حاملہ خاتون کو ہو جائے تو اس کو ایک ایک کیفصول دیں بے دھڑک ہو گئے۔ آئی نا سنجھے بات؟ ایک ٹیم دیں بس، ایک ٹیم وہ لے لیں اور اس میں ایک خوبی عوربی ہے۔ اب بھی بتا دوں بھی بات ہو گئی حاملہ عورت کی تو۔ وہ عورتیں جن کو اٹھرا کا مرض ہوتا ہے، جن کے بچے کچھے ضائع جاتے ہیں گر جاتے ہیں یا ہو کر مر جاتے ہیں۔ یا وہ دودھ پلاتی ہیں اور بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں، دودھ معافق نہیں آتا بچوں کو مار رہا۔ آئی سنجھے بچہ بلکل سوگنے لگتا ہے۔ تو یہ مرض ماں میں ہوتے ہیں۔ یہ اس مرض کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزوں کی جانتے ہیں۔ ہاں اور اگر ہم چھوٹے کیپسول میں پانسو میلی گرام کے کیپسول میں اس کو ایک ایک صبح شام دیں عورت کو۔ تو اٹھرے کا مرض بلکل اس کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا میں آپ نے شاہد کہا ہے، کوئی اور دارچینی یا کوئی اور چیز کھا رہا ہو، شگر کے لیے۔ اور انہیں صاحب نے یہ بتا ہے، تو کیا ساتھ ملا کے کھا سکتے ہیں؟ کوئی اثر نہیں، ساتھ ملا کے کھا سکتے ہیں، آگے پیشے بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ بچوں کو خسرہ ہو جاتی ہے؟ بچوں کو خسرہ ہو جاتی ہے، وہ ٹائف ایٹ کا ایک اثر ہوتا ہے، اصل میں اس کے لیے خاک سیر ہوتی ہے۔ خاک سیر، اس کا شاندہ بنا کے بچے چھوٹے ہیں، تو ایک چھٹکی خاک سیر لے کے، ہم ایک کپ پانی میں اور ایک آدم نقا ڈال کے اور پکائیں پانی کو، آدھا کپ لے جائے، چھان لیں، اور وہ چمہ سے بچوں کو پلائیں تھوڑا تھوڑا، تو خسرہ ٹائف ایٹ سب کو بہتری نہیں ہے۔ ہم نے اس کے لیے ٹوٹکا بتاتا ہے کہ دو نیو کے پتے لے لو، گوشٹ لے لو، ہنگ لے لو اس کو ڈال گئے۔ وہ باندھنے کے لیے بچوں کے جسم پر باندھی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کڑوی یا بدبودار چیز سے نا یہ بھاگتی ہے، یہ ہندووں کا عقیدہ ہے۔ یہ ماتا ہے، یہ اس سے چڑتی ہے تو بھاگتی ہے۔ سن الرجی کے بارے میں آپ نے اشارت سمایا، یوکیج ہے، وہاں آمدوں پر سورج بہت کم نکلتا ہے۔ وہاں وائٹمن ڈ آمدوں پر نہیں ملتا، اس کے لیے میرے پاس ایک سوال آیا تھا، وہ لوگ کیا کریں، وائٹمن ڈ کی اگر کم ہی ہو جائے جو کہ سورج پوری کرتا ہے۔ سورج وہاں بہت کم نکلتا ہے۔ اس کے لیے دیسی گیا اور دیسی مکھن اچھا ہوتا ہے۔ ویجیٹیپ نے مکھن فائدہ نہیں کرتا اس میں۔ کیونکہ ویٹامین ڈ جو ہے نا، دیسی گھی میں بہت ہے۔ گائیں کی گھی میں خاص طور پر۔ تو اس کا استعمال جو ہے نا، سب سے آسان ہے، کرنا۔ تو وہ بہت ویٹامین ڈ استعمال ہے۔ اور یہ جلد میں برس کے داگ یا سفید داگ آ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے، کہ اگر اس کو مستقل استعمال کیا جائے، اور اس کا جو روغن میں نے بتایا پکانے کے لیے، تو اس میں بابچی ڈا دی جائے ساتھ میں۔ بابچی، یہ دال کی طرح دانے ہوتے ہیں، نبت آتی۔ بابچی کے نام سے مشہوریں ملتی آرام سے، تو پچاس ازاز گرام یہ ہے، پچاس گرام بابچی، اس تیل میں اگر ڈال کے شام جلالی جائے، اس میں تیل بڑھا دیا جائے، چارسو گرام کر دیا جائے اس تیل کو۔ تو اور اس کو پھر ان داغوں پر لگایا جائے۔ وہ بھی وائٹ سیل کا ہی مسئلہ ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ تو یہ اس کو پھار دیتی ہے سیلوں کو۔ ایسا جب سیل پھارتے ہیں اور وہ جذب ہونے لگتے ہیں، تو وہ جل دیکھ جیسی ہو جاتی ہے۔ جزا لگتا ہے۔